حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت دعوت علیہ السلام کے فرزندِ ارجمند ہیں والد کی انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے اور آپ علیہ السلام کا سلسلہ نصب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاملتا ہے حافظ ابن کسیر نے آپ علیہ السلام کا نصب نامہ یوں تحریر کیا ہے آپ علیہ السلام کی والدہ سے مطالق بہت کم معلومات استعاب ہیں اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں ہیں ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان بن دعوت کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی بیٹا رات بھر سوتے نہ رہا کرو اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نین میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن عمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے موجزے عطا فرمائے جن میں سے چند ایک ہم آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اور آپ کو چند ایک واقعات بتائیں گے جس سے اقینی طور پر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا لیکن دوستو ان واقعات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بلکل نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے مطالق تمام تر اپ ڈیٹس بروقت ملتی رہیں اور آپ ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیو سے مستفید اور آگاہ ہوتے رہیں دوستو شیخ عبد الرحمان بن سلام المفترین کتاب العقائد میں نکل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا ان کے حادث میں ہو گئی تو کہنے لگے اے معبود اگر مجھے اجازت دیں کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا تو اللہ تعالی نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تُو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا پھر درخواست کی کہ یا الہی ایک ہفتہ تو جواب ملا اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا پھر درخواست کی کہ یا الہی ایک دن فرمایا اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا بحران اللہ تعالی نے ایک دن کی اجازت دے دی تو حضر سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں یعنی گائے بیل بکریاں دمبے وغیرہ اور ان تمام چیزوں کو جنسے حیوان میں سے ہیں یعنی پرندے وغیرہ جو جنوں انس نے ان چیزوں کو جمع کر لیا تو اس لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں پھر ان جانوروں کو زباہ کیا گیا اور ان کو پکایا گیا اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو پھر کھانے کو جنگل میں پھیلا دیا گیا اس کا طول ایک مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور اس کا عرض بھی اتنہ ہی تھا پھر اللہ تعالی نے حضر سلیمان علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی اے سلیمان تم اخلقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا تو حضر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا تو اللہ تعالی نے بحر محید کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضر سلیمان علیہ السلام کی زیافت میں سے کھائے چنانچہ مچھلی نے اپنا سر اٹھایا اور کہا اے سلیمان میں نے سنا ہے تو نے زیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری زیافت تو کرے گا حضر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لے اور کھانا شروع کر چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخان کے شروع سے کھانے لگی مچھلی نے اس قدر کھایا کہ ایک ساتھ میں سارا کھانا صاف کر دیا پھر اس مچھلی نے آواز لگائی کہ اے سلیمان مجھے کھانا کھلاو اور میرا شکم سیر کرو حضر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو تو سارا کھانا کھا گئی ہے اور ابھی تیرا پیٹ نہیں پھرا تو مچھلی نے کہا کہ اے اس طرح میں ازبان کا جواب ہوتا ہے مہمان کے لیے اے سلیمان آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اس طرح جتنا تُو نے پکایا کا سبب تُو بنا ہے اور تُو نے میرے کھانے میں کمی کر دی اس وقت حضر سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے دوستو اب ایک اور واقعے کی بات کرتے ہیں جو کہ واقعہ ملکہ بلکیس اور اس کے تخت سے متعلق ہے دوستو یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مستخیر اور تابع فرمان تھے لیکن آپ کا حدود آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور تھا اس حدود نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلکیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کی پجاری ہیں اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلکیس کے نام جو خط ارسال فرمایا اس کو یہی حدود لے کر گیا تھا چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں چنانچہ حدود خط لے کر گیا اور بلکیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا اس وقت اس نے اپنے گرد عمراء اور ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا پھر خط کو پڑھ کر لرزہ برندام ہو گئی اور اپنے عراقین سے یہ کہا کہ اے سرداروں بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہائیت مہربان رحم والا یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو دوستو خط سنا کر بلکیس نے اپنے سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اصحار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا اس وقت اکل مند بلکیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزتدار باشندے زلیل و خار ہو جائیں گے اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدایہ و تحائف ان کے پاس بھیج دوں اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ حضرت و جل کے نبی بھی ہیں اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا حدیہ قبول نہیں کریں گے بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کے تباہ کا حکم دیں گے اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا حدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے چنانچہ بلکیس نے پانچ سو غلام پانچ سو لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے اور ان لوگوں کے ساتھ پانچ سو سونے کی انٹیں اور بہت سے جواہرات اور مشکو امبر اور ایک جوڑا تاج و ماہ ایک خط کے اپنے قاسد کے ساتھ بھیجا حدود سب دیکھ کر روانہ ہوا اور حضرت علیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر خبریں پہنچا دی چنانچہ بلکیس کا قاسد جب چند دنوں کے بعد تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت علیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاسد سے فرمایا فرمایا کہ مال سے میری مدد کرتے ہو تو جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا بلکہ تمہیں اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی نئی طاقت نہ ہوگی اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے زلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے چنانچہ اس کے بعد جب قاسد نے واپس آ کر بلکیس کو سارا ماجرہ سنایا تو بلکیس حضرت علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی اور حضرت علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے اجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت علیہ السلام خدا عزو جل کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالی ہی کی سلطنت ہے حضرت علیہ السلام نے بلکیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایتی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا پھر حضرت علیہ السلام نے بلکیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اس سلسلے میں حدود نے جو کارنامے انجام دیئے وہ بلا شبہ جائبات عالم میں سے ہیں جو یقیناً حضرت علیہ السلام کے موجزات میں سے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ تخت بلکیس تھا کیا اور یہ کس طرح سے آیا دوستو ملک سبا بلکیس کا تخت شاہی اسی گز لمبا اور چالیس گز چوڑا تھا یہ سونے چاندی اور ترہ ترہ کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا جب حضرت علیہ السلام نے بلکیس کے قاسد اور اس کے ہدایہ و تحائف کو چھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئے کہ بلکیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا جس کا ترجمہ قرآن یہ ہے کہ سلیمان نے فرمایا اے درباریوں تم میں کون ہے کہ وہ اس تخت کا میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور متی ہو کر حاضر ہو ایک بڑا جن بولا میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخواست کریں اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں جن کا بیان سن کر حضور صلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت عاصف بن برخیہ رضی اللہ عنہوں جو عصد عاظم جانتے تھے اور ایک باب کرامت ولی تھے انہوں نے حضور صلیمان علیہ السلام سے حرص کیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اس نے حرص کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اس سے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے چنانچہ حضرت عاصف بن برخیہ نے روحانی قوت سے بلکیز کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینش دیا اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمدار ہو گیا تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری اور جو شکر کرے گا وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے اور جو نہ شکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا ہے دوستو ان کرامات اور ان معجزات میں آپ نے ایک بات ابزرف کی ہوگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بہت قوی بہت مضبوط اور بہت سٹرونگ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ افرز آئیں بہت طرح سے ان کو گھیرنے کی کوشش کی گئی لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ثابت قدمی سے یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مال و ذر سے کسی صورت متاثر نہیں ہوتے بلکہ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے خوشنودی خداوندی اور اس کے لیے وہ ساری زندگی جد و جہد اور محنت کرتے رہتے ہیں اور اس کا ان کو پھل بھی ضرور ملتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بلکل نہ بھولیے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیے تاکہ آپ کو تمام تر اپ ڈیٹس بروقت ملتی رہیں دوستو آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ